پچھنے کیا ہوتے ہیں؟ آج کل اس کو کپنگ بولتے ہیں ہجامہ اور سینگے لگوانا یہ خاص طریقہ علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ جانتے ہیں طب نبوی کے حوالے سے یہ واقفیت ہونے بہت ضروری ہے علاج کے وہی طریقے جو آج کل پاپولر ہیں وہی سب سے زیادہ انسانوں کے لئے مفید نہیں ہیں یہ بہت فطری طریقے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں مثال کا طور پر دیکھئے آپ کہ جیسے ایک انسان کی باڈی ہے اس باڈی کے اندر بہت ساری صالح اچھے اناثر ہیں اسی طرح سے بہت سارے غلط مادے بھی جسم کے اندر رہ جاتے ہیں جیسے بعض اوقات بلڈ کے اندر بہت سارا مواد ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں کہتے ہیں خون فاسد ہو گیا اردو زبان میں کہتے ہیں کہ اس میں فساد خون برپا ہو گیا اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے پھوڑے پھنسیاں وغیرہ نکل آتے ہیں تو پھوڑے پھنسیاں کہتے ہیں یہ فساد خون ہے جس کی وجہ سے نکلیں جس کا پھر علاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ڈاکٹرز نارملی جب انٹی وائٹکز زیادہ دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اس میں پانی کا استعمال زیادہ کریں تاکہ کیڈنیز واش ہو جائیں یعنی وہ جو فاسد مواد ہے وہ اندر نہ رہیں اور کراچی میں بہت ساری خواتین اور مردوں کے حلقے میں ایسے افراد ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں کرے کہ جو اس طریقہ علاج کو پاپولر کر رہے ہیں نیٹ پر اگر آپ دیکھنا چاہیں یوکے سے اس کا بقیدہ نائن منس کا کورس ہوتا ہے کپنگ کے لیے یعنی یہ جو طریقہ علاج ہے اور اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول یہاں دائیں کندے پر کٹ لگا کے بلڈ نکلوا دیا کرتے تھے تھوڑا یہ مسنون ہے طریقہ کار اس بلڈ کے نکل جانے کی وجہ سے بہت سی تکالیف دور جاتی تھی آپ کا سردرد زیادہ ہوتا تھا تو بعض وقت سر کی طرف آپ پچھنے لگوا لیتے تھے کٹ لگوا لیتے تھے ہمارے یہاں یہ بڑا سمپل سا طریقہ کار ہے ایک چھوٹی سی بکلٹ ملتی ہے اور اس کے ساتھ اس کا بڑی لیس پرائسز میں کوئی چھوٹے چھوٹے کپس اور پامس وغیرہ مل جاتے ہیں تو وہ جو لوگ بکلٹ کو انسٹیکشن مینول کو پڑھ لیتے ہیں بس وہ پڑھ کے بھی کافی حد تک کر لیتے ہیں اتنا سادہ سا طریقہ ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جسم کے جن نصوں میں تکلیف ہوتی خاص تکلیف ہوتی ہے تو اس کے مختلف چیزوں کے علاج بتائیں ہر چیز کا تو علاج نہیں ہے لیکن کچھ چیزوں کے اس کے لیے اس حصے پر گپ لگایا جاتا ہے اس کو پمپ کے ذریعے سے جب یعنی خوب ہوا بھری جاتی ہے تو ہوتا یہ کہ اس جگہ کی سکن پھول جاتی ہے یہ ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو لوکلی سکن کو آپ یوں کہہ لیں کہ لوکل انسٹیزیاں دینے کا ایسا پروسس ہوتا ہے ویسا تو نہیں ایکزیکٹلی لیکن یہ کہ سکن کے اوپر پر تکلیف بہت کم محسوس ہوتی ہے پھر یہ کہ سکن کے اوپر چھوٹے 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 بلیڈ سے کٹ لگا دیتے ہیں یہ بلیڈ جو ہے اس کا سابسطرہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے بہرحال کٹ لگانے کے بعد دوبارہ کپ اوپر لگاتے ہیں اس کو پھر پمپ کرتے ہیں اگر کسی کا پرابلم ہو تو جو بلیڈ باہر نکلتا وہ ایک دم تھک ہو جاتا ہے اور اگر پرابلم نہیں ہوتا تو تھک نہیں ہوتا لیکن بہرحال گندہ خون باہر نکلتا ہے اب یہ رگ کا خون نہیں ہے آپ کو حیرت ہوگی یعنی سکن کے ایسے حصے کا جو کٹ لگے تو کوئی خون نہیں آتا اب یہ کیا عمل ہے کس طریقے سے ہوتا ہے میں اس کی زیادہ ڈیچیز تو نہیں جانتی لیکن یہ کہ چونکہ میں نے خود ہجامہ کروائے کوکسک بون میں بہت سخت تکلیف تھی اور کسی بھی طرح سے میں سکون میں نہیں آتی تھی ہر طرف سے علاج بھی کروایا لیکن کہیں بھی مجھے سکون نہیں محسوس ہوا اور ہر جگہ پہ میں نے جہاں جانا ہوتا تھا رنگ میں پاس رکھتی تھی بیٹھی نہیں سکتی تھی اس کے بغیر اور پھر وہ درد اتنا بڑھ گیا کہ میری لیفٹ سائیڈ کی ہیل میں بہت پین شروع ہو گیا میں جس وقت سعودیہ گئی تو میری بہن نے کہا کہ اس طفعہ حج کرنے گئے ہو خاص کام ضرور کر کے آنا میں نے کہا اچھا بتائیے کیا کام کروں کہنے لگیں کہ آپ ہجامہ کروا کے آنا میں نے کہا اچھا اب میں وہاں گئی تو میں اپنے کاموں میں مصروف رہی تو مجھے اچانک ایک دن یاد آیا کہ میں نے تو ہجامہ کروانا تا وعدہ کر لیا تھا اور میں نے جب ایک خاتون سے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا جدہ میں تو بہت جگہ پہ ہجامہ ہوتا ہے تو چلیے میں آپ کو ابھی لے چلتی ہوں خیر ہم ہجامہ کروانے کے لیے گئے ہو اور میں نے ہجامہ کروایا اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ہجامہ کروانے کے بعد میری تکلیف بالکل ریموو ہو گئی یعنی وہی ہیل تھی اور وہی میری کمر کا مسئلہ تھا مطلب اللہ جسے شفا دینا چاہے شفا تو اللہ کے دینے سے ملتی ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی احتیاطی تدبیر اختیار کرنی پڑتی ہے ویسے کوئی اس کا پرابلم نہیں سائیڈ ایفیکٹ نہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے جو کٹس ہوتے ہلکے ہلکے وہ ظاہر ہے کہ اس کو ہفتہ دس دن پندرہ دن لگی جاتے ہیں بلکل پروپرلی نارمل ہونے میں لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی زخم نہیں ہوتا نہ ہی پانی لگنے سے کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہے نہ کوئی اور پرابلم ہوتا ہے لیکن میں نے دیکھا کہ میری کمر پر جس وقت اجامہ کیا گیا تو تھک بلڈ ایک بار بلڈ نکلا پھر دوسری بار نکلا پھر تیسری بار اور یوں مجھے دیکھ کے بھی حیرت ہو کہ اتنا تھک بلڈ ہے اور اتنا زیادہ بلڈ کہاں سے آ گیا حالانکہ وہ رد کا خون نہیں ہے لیکن الحمدللہ اس کے نکلنے کے بعد میں بلکل سکون میں آ گئی اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کو الرجی کی تکلیف ہوتی ہے الرجی کی مرض کا بھی علاج ہے اسی طرح سے کونسٹیبیشن جن کو مسلسل رہتی بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں تو ان سے فائدہ اٹھائے جا سکتا تو یہ زمنا طبع نبوی بھی انٹریڈیوس ہو گئی رسول اللہ کا طریقہ ہے اس طریقے کو ضرور رواج دینا چاہیے جس میں انسانیت کی بھلائی ہے تو انسانوں کی خدمت کرنی چاہیے جتنا بھی انسان کر سکے